میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکا تم سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں نعرہ تکبیر بلند آماز ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اور آنے والے نعرہ کے جواب میں محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسلام پاکستان دینی مدارس حضرت مولانا فضل الرحمن الحمدللہ وکفا و سلام على عباده الذین اصطفا لا سیما على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَجَاہِدُوا فِي اللہ حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فی الدین من حرج مِلَّةَ أَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ جناب صدر محترم اکابر علماء امت بزرگان ملت طلباء عزیز میرے دوستوں میرے بھائیوں ہم سب ممنون ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنہوں نے تحفظ مدارس دینیہ کی عنوان سے ملک بھر میں اجتماعات کا احتمام کیا ہے جس میں ایک طرف امتیازی حیثیت سے کامیاب ہونے والے اپنے فضلہ کو انعامات دیے جا رہے ہیں اور اس طرح ان کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف ان اجتماعات کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کا امن کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے میرے محترم دوستوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ستہ سٹھ سال پورے ہو رہے ہیں اور اس اسلامی مملکت میں دینی مدارس اور ان سے وابستہ علماء اور طلباء ان علوم کے تحفظ کے لئے فکر مند ہے آخر کیوں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لئے اور اس حوالے سے پرسغیر کی اپنی ایک تاریخ ہے جب اٹھارہ سو ستاون کو انگریز آزادی کی تحریک کو کچلنے میں بظاہر کامیاب ہوا تو انگریز نے اپنے ایجنڈے کے مطابق برسغیر سے اسلام کا نام مٹانے کے لئے اور آنے والی نسلوں کو دین اسلام سے بے خبر رکھنے کے لئے جو نساب تعلیم دیا اور جس نساب تعلیم کے لئے علی گڑھ میں ایک مدرسہ قائم کیا لازم تھا کہ برسغیر کے مسلمانوں کی دینی علوم سے آگاہی کے لئے اور دین اسلام سے اپنے نسبی تعلق کے لئے علوم دینیہ کے تحفظ کی خاطر الگ سے مدارس قائم کیا جائیں چنانچہ دیوبند میں پہلا مدرسہ قائم کیا گیا دیوبند کا مدرسہ دینی علوم کے عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ قائم ہوا اور دینی علوم کے تحفظ کے جذبے کے ساتھ قائم ہوا ہم نے کب کہا ہے کہ آپ لوگوں کو اصری علوم نہ دیا کریں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جہاں اپنے اکابرین کو سمجھا ہوں میرے نوٹس میں اپنے اکابر دار لعلوم دیوبند میں سے مجھے اپنے اکابر میں ایک بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جنہوں نے علیگڑ کے مدرسے کے نساب پہ اعتراض کیا ہو ان حالات کے مطابق ایک نظریاتی تقابل ضرور تھا لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ علماء شریعت یہ اصری علوم کے خلاف ہیں یہ بھی انگریز کا ہی ایک پروپیگنڈا تھا انہی کی اداروں نے معاشرے میں یہ تاثر پھیلانی کی کوشش کی اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ برسغیر پر ایک ہزار سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی برسغیر کا مسلمان کل بھی کسی احساس کم تری کا شکار نہ تھا آج بھی برسغیر کا مسلمان کسی احساس سے کم تری کا شکار نہیں ہے لیکن جب آج کی اس ماحول میں ہم بین الاقوامی ایجنڈے کا مطالعہ کرتے ہیں دینی مدرسے کے حوالے سے وہ جس تاثر کو فروغ دے رہے ہیں جس طرح دینی مدرسے کو انتہا پسندی سے وابستہ کیا جا رہا ہے جس طرح دینی مدرسے سے وابستہ لوگوں کو شدت پسندی کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے میں اس دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکیسویں صدی کی یہ فسادات اکیسویں صدی کا یہ شورش جو آج ہماری گرد پیش ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو یا اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں آپ کا دعویٰ ہے کہ مدرسہ انتہا پسندی پیدا کر رہا ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ مدرسہ شدت پیدا کرتا ہے معاشرے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ اس وقت پورے کررے ارض پر فساد کی جڑ آپ ہیں پوری انسانیت کے خون سے تمہارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور میں اس پر گواہ پیش کر سکتا ہوں آج اکیسویں صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ذرا پیچھے جائیں بیسویں صدی کی طرف جائیں انیسویں صدی کی طرف جائیں انیسویں صدی یا اس سے قبل جب برسغیر کے مسلمانوں کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی برسغیر میں کسی نے فساد کا نام نہیں سنا تھا لیکن جب سے برسغیر کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ سے منتقل ہوئی اصلی علوم یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی آپ کی پوری بیسویں صدی سوائے باہمی فسادات کے اس پہ اور کوئی نشان نہیں مل رہا ہے بیسویں صدی میں جب تمہاری قیادت ہے تو فرقہ پرستی کی سیاست اُبھرتی ہے ہندو مسلمان کے تنازے کھڑے ہوتے ہیں مسلمانوں میں فرقہ پرستی کی بنیاد پر فسادات ہوتے ہیں اور خون ریزیاں ہوتی ہیں اور انگریز کی وہی پالیسیاں جس کے تم وارث ہو آج بھی تمہاری اسی وراست کے نتیجے میں جہاں پاکستان میں فساد ہے وہاں پورے عالمی اسلام میں عالمی قوتوں کی کارستانیوں کے پیش نظر فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے لہذا علماء کرام اور میرے نوجوان بھائیوں کسی احساس کم تری کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کسی طرح دفاعی پوزیشن میں جانے کے لئے تیار نہیں ہیں اس برے صغیر میں اگر ان لوگوں کا کردار ہے تو ہمارے علماء کرام کا بھی اپنے ایک کردار ہے اس قیادت کا بھی ایک کردار ہے ملتان کے جلسے میں ہم شریک تھے حکمرانوں کا ایک نمائندہ بھی تشریف لائے تھا اور وہ حکمرانوں کے ظاہر ہے کسی ادارے کا فارغ تحصیل ہوگا تو خطبہ پڑا ہمارے علماء نے سنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہو تو یہ آپ کے فارغ تحصیل حضرات کا حال ہے ان حکمرانوں کے نمائندوں کا حال ہے کہ جب وہ قرآن کی نمائندے بھی کرتے ہیں تو قرآن ماتم کر رہا ہوتا ہے ماضی کی میں کئی واقعات ہیں لیکن ان مدارس نے اس امت اسلامیہ کی لاج رکھی ہوئی ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے آج بھرم رکھا ہے ان علماء نے پاکستان قائم ہوا آج ہم 23 مارچ کو یوم پاکستان منا رہے ہیں تو ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جس فرنگی نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کو اس لیے کتابوں میں انپڑھ لکھا کہ وہ کسی سرکاری پرائمری سکول میں پڑا ہوا نہیں تھا لیکن بانی پاکستان نے کراچی میں پاکستان کا پہلا پرچم اس دینی مدرسے کے ایک فاضل کے ہاتھوں میں دیا اور لہر آیا آج میں بانی پاکستان کے وارثوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ قیادت آپ کی سچی تھی یا آج تم سچے ہو کہاں آپ نے پاکستان کو قائد عظم کے پاکستان کو لاکھے کھڑا کر دیا تمہیں پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ ہم نے کہا کچھ اور تھا تم نے سنا کچھ اور تھا ہم نے لکھا کچھ اور تھا تم نے پڑھا کچھ اور تھا ہم نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام کو طبقاتی تقسیم سے محفوظ کر دیا جائے میرے مدرسے میں طبقاتی تقسیم نہیں ہے جہاں امیر کا بچہ ہو یا غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا تعلیم علم ایک ہی ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں ایک ہی چٹائی پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں ایک ہی طرح کا نساب پڑھتے ہیں اور ایک ہی طرح کے مطبخ کا دال کھاتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس ملک میں وہ تعلیمی ادارے بھی ہیں جہاں بڑے لوگوں کے بیٹے ماہانہ لاکھوں روپے کفیس ادا کرتے ہیں اور جن لوگوں کو نان جویم محییہ نہیں انہیں ایک پھٹے پرانے ٹاٹ پر بھی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع حاصل نہیں ہیں آپ دینی مدارس کی بات کرتے ہیں ذرا اپنے زیرے انتظام اداروں کا حال لیجئے جہاں چھوٹے بچوں کو جہاں اُبھرتے ہوئے جوانوں کو سکولوں میں جن سی تعلیم دی جاتی ہے بے حیائی اور فہاشی کی تعلیم ان کو محییہ کی جاتی ہے ایک طرف ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں جماعت تشکیل دے کر گھر گھر اللہ کی دعوت دیتے ہیں مسجد کی طرف بلاتے ہیں اور ایک طرف مغرب کی پیسوں سے پلنے والے انجیوز جماعت تشکیل دے کر گلی گلی کوچے کوچے اور گھر گھر میں بے حیائی اور مغرب کی تہذیب پہنچانے کے کام پہ مصروف ہے اور اسلام اسی کشمکش سے گذرتے آیا ہے خوف کھانے کی کوئی بات نہیں ہے میرے محترم دوستو پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ انسان کی زندگی میں اعتدال پیدا کرنے والی چیز علم ہے اور پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ انسان کی اجتماعی اور تمدنی اور مملکتی زندگی میں نظم نصف پیدا کرنے کا ذریعہ قانون ہے رب العالمین نے جب تخلیق انسان کا اعلان کیا تو تخلیق انسان کی عنوان سے نہیں کیا فرمایا انی جاعلن فی الارض خلیفہ مئر زمین پر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں لفظ خلافت ایک ریاست کی نشاندہی کرتا ہے جہاں ایک قوم مل جل کر بستی ہے لفظ خلافت ایک حکومت کا تصور دیتا ہے جو کسی قانون کے لئے قوت نافذہ ہوا کرتی ہے اور قوم کی اجتماعی و مملکتی ذمہ داریاں اسی کا نام سیاست رکھ دیا ہے اور پھر جب اللہ نے خلافت کا اعلان کیا تو اگلی آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام بتائے کائنات کی ہر چیز آپ کے علم میں لائی اور جب حضرت آدم کے علم میں سب کچھ آ گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بنی آدم کے اندر سب چیز کا علم حاصل کرنی کی استعداد اللہ نے رکھ دی لہذا کائنات کی ہر چیز کی تسخیر اس کے علوم تک رسائی یہ انسانی مسئلہ ہے یہ انسان کا خاصہ ہے اور اس حوالے سے آج انسان اپنی اس انسانی حقیقت کو حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہا ہے لیکن شریعت اسلامیہ اس علوم کو استعمال کرنے کی طریقے بتلاتا ہے اس کے حدود آپ کو بتلاتا ہے فائدہ اور نقصانات کے حدود کا تعین کرتا ہے جہاں پر قرآن کریم کی حدود کا لحاظ نہیں رکھا گیا وہی انتہا پسند کہلائے وہی متجاوز کہلائے اور جنہوں نے قرآن علوم کو اپنی زندگی کے رہنما بنایا اور قرآن کریم کی علوم جن کی زندگی میں سموئے رب العالمین نے خود ان کو نام عطا کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَطَى تو میں نے تمہیں ایک میانہ رو عمت بنا دیا عجیب باتیں کی جاتی ہیں چونکہ وفاق المدارس کے عنوان سے اجتماع ہے تو سیاست کی باتیں نہ کی جائیں ہمارے اکابر ہیں ہمارے علماء ہیں ہمارے قدوہ ہیں دار العلوم دیوبنگ کو اللہ نے جو اکابر دیئے اللہ نے علم ہی کیلئے چنے تھے میں مضمون پھڑ رہا تھا حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کا ہُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس آیت سے تین باتیں اخذ کی ہیں تین باتیں اخذ کی ہیں پہلی چیز تعلیم احکام کی دوسری چیز تذکیہ نفس کی اور تیسری چیز تنظیم اعمال کی اور حضرت خود فرماتے ہیں کہ ہم تعلیم احکام کو شریعت کا لقب دیتے ہیں تحذیب اخلاق کو اور تذکیہ نفس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں اور تنظیم اعمال کو ہم سیاست کا نام دیتے ہیں اور یہ موالید سلاسہ ہیں دین اسلام کے اور یہ تینوں باہم متلازم ہیں کہ ایک کے بغیر باقی ناقص ہو جاتے ہیں شریعت راستہ ہے طریقت اس راستے پر چلنے کی قوت حاصل کرنے کا نام ہے اور سیاست اس راستے کے مشکلات کو دور کرنے کا نام ہے سیاست وہاں غلط ہے جس کی رہنبائی مغرب کرے گا سیاست وہ گناہ ہے جس سیاست میں اغراض فاسدہ ہوں جس میں دھوکہ ہو جس میں لالچ ہو جس میں چوریہ اور ڈکیتی ہو اگر اس کا معنی سیاست ہے تو پھر کہا جائے کہ بھئی ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے اور جیسے کہ جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء اگر انبیاء کے وارث ہیں اور علماء انبیاء کے وارث ہیں تو پھر سیاست شرعیہ کے معلم بھی یہی علماء کرام ہی ہو سکتے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے خاون کا ایک گھوڑا تھا وَلَهُ فَرَسٌ كُنْتُ أَسُوسُهَا ان کا گھوڑا تھا جس کا دیکھ بال میں کیا کرتی تھی وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَشَقُّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ اور گھوڑے کے دیکھ بال سے زیادہ مشقت والی چیز میرے اوپر نہیں تھی تو آؤ ذرا مدرسوں میں آؤ ہم تمہیں سیاست بھی پڑھائیں ہمیں مملکت کے نظام کے حصول آپ کو بتائیں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے مدارس میں تحقیق نہیں ہے ریسرچ نہیں ہے میں نے ان سے کہا ہمارے ہاں تعلیم بھی ہے ہمارے ہاں تحقیق بھی ہے ہمارے ہاں تصریف بھی ہے لیکن پاکستان کے مملکتی نظام میں ان علوم کے اور علماء کے صلاحیتوں کے استعمال کی گنجائش نہیں رکھی گئی جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں علوم نہیں ہے ہمارے ہاں تحقیق نہیں ہے آپ آئیں آپ اس مملکتی نظام میں ان علوم کے لئے اور ان علوم کے استعمال کے لئے گنجائش پیدا کریں خیر خیریت ہو جائے گی آپ ان کو دھکیل رہے ہیں آپ دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دشتگردی یہاں سے پھوٹتی ہے آپ اتنی بڑی وفاق المدارس کو نہیں دیکھ رہے ہیں جس کے نیٹ ورک میں اس وقت اٹھارہ ہزار مدارس ہیں جہاں بیس لاکھ سے زیادہ طلبہ پڑھتے ہیں آپ جمعیت علماء اسلام کو نہیں دیکھتے پورے ملک میں دینی قوتوں کی آج سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے تمام مذہبی مقاتب فکر علل اعلان کہہ رہی ہیں کہ ہم آئین و قانون کے دائرے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن آپ بزد ہیں کہ اگر چار یا پانچ لوگوں نے بندوق اٹھا لیا تو اسلام ان کے نام الارڈ کر دیا شریعت ان کے حوالے ہو گئی صرف اس لیے کہ کسی حوالے سے آپ دین کو بدنام کر سکیں اور دینی حلقے کے خلاف قوت کے استعمال کا جواز پیدا کر سکیں یہ سارے معاملات ہیں جب قومی پالیسی میں دینی مدارس کا تذکرہ لائے گیا ہم نے اس سے اختلاف کیا اور ہم نے ان پر اپنا موقف واضح کیا یہ پہ نلقوامی ایجنڈا ہے کہ دینی مدرسے کی کردار کو پہلے کمزور کیا جائے اور پھر ختم کر دیا جائے کیوں مدرسہ نشانے پہ ہے کسی بھی قوم کو غلام بنانے کے لیے جب آپ اس قوم سے مذہب اور اس کی تہذیب کا لباس کھینچ لیتے ہیں پھر وہ قوم اپنی آزادی برقرار نہیں رکھ سکتی یہ مدرسہ مذہب اسلام کا پشتیبان بھی ہے اور یہ ہماری اسلامی اور قومی اور وطنی تہذیب کا پشتیبان بھی ہے جو ہماری آزادی کی علامت ہے ہمارا دین جو ہماری تہذیب کی علامت ہے اور محافظ ہے ہمارا مذہب اس کے کردار کو ختم کر کے مغربی تہذیب ہمارے اس سرزمین پہ لانا چاہتے ہو جنگ تہذیبوں کی ہے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے مذہبی حلقے کو مطمئن کرنے کے لیے امریکہ مرزاباد کی بات بھی کی مغرب کی خلاف بھی بولے لیکن معاشق و فہاشی اور اریانی کی دعوت دینے کے لیے انہوں نے وہ تمام سامان مہیا کیے جس کا وابیلہ ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں صرف آپ کے ماحول میں خود کو قابل قبول بنانے کے لیے جیسے ہنستے مسکراتے کوئی شخص آپ کے گھر پہ چڑھ دوڑا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی میرا محترم مہمان آ رہا ہے نتیجے میں آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے گا ہمیں ان سازشوں کو سمجھنا چاہئے میں دل اقوامی دنیا کیا کہہ رہی ہے آپ سے اس کو سمجھنا چاہئے کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا امریکی یا کوئی مغربی دنیا کا گورہ ہے وہ اس نے رپورٹ لکھی ہے اور وہ لفظ استعمال کر رہا ہے وہابی دیوبندی تکفیری تبقہ جب ایک دفعہ آپ دیوبندی ہے اور ہنفی ہیں تکفیری کب ہوئے لیکن آپ کو اس زمرے میں شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو انتہا پسند ثابت کیا جا سکے تو اس حوالے سے ہم نے ان پر واضح کیا کہ دیکھئے انیس سو چورانوے سے لے کر دو ہزار چار تک دینی مدارس کی ریجسٹریشن پر پابندی رہی یعنی بینظیر بھٹو کی حکومت پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت اس کے بعد جنل مشرف کی حکومت تینوں ادوار میں دینی مدارس کی ریجسٹریشن پر پابندی تھی دو ہزار چار میں مذاکرات ہوئے ریجسٹریشن کا ایک نیا قانون اس پہ اتفاق ہوا اور اس قانون کے تحت دینی مدارس کے نصاب تعلیم پر اتفاق کیا گیا دینی مدارس کے نظم نصق کے نظام پر اتفاق کیا گیا دینی مدارس کی فنڈنگ اور اس کے مالیاتی نظام پر اتفاق کیا گیا اور ان تینوں باتوں پر اتفاق کرائے کے بعد ایک متفقہ آڈننس آیا جس کی قانون سازی وفاق میں بھی ہوئی اور جس کی قانون سازی صوبوں کے اندر بھی ہوئی جب مدارس معاملات تیہ کر چکے ہیں آپ کے ساتھ اتفاق کرائے آ چکا ہے نئے ریجسٹریشن تمام معاملات کا احاطہ کرتا ہے پھر ہر حکومت کسی نہ کسی نئے عنوان سے اپنی پالیسیوں میں دینی مدارس کے مصدر کیوں اٹھاتا ہے ظاہر بات ہے کہ بھی ذرقہ میں ایجنڈر کے تاتھ اٹھا رہے ہیں کہیں کوئی لاو بھی ہے ہماری بیوروکریسی کے اندر کہ جب کوئی نئی حکومت آئے اس کے آگے دینی مدارس کا فائل بھی رکھ دیتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری تو نظر آتی ہے اس کو زیر بحث لانا شروع کر دیتے ہیں سو میں نہایت عدب کے ساتھ دینی مدارس سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی قیادت بیٹھیں یہ آپ کے عقابر بیٹھے ہیں سٹیج پر جو پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں یہ ہم سب کا پیغام ہونا چاہیے یہ میرے درسگاہ کے اندر کے استاد کا پیغام بھی ہونا چاہیے اور میرے درسگاہ کے طالب علم کا پیغام بھی ہونا چاہیے جب ہم سٹیج پر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی استاد وہ حجرے میں کوئی اور بات کر رہا ہے ایک طالب علم کو ہم ایک اور پیغام دے رہے ہیں اور میرے شاگرد کو میرا ایک استاد کوئی دوسرا پیغام دے رہے ہیں انٹیلیجنس تو آپ کو دیکھتی ہے اگر ہم نہ دیکھ سکیں سرکاری اداروں میں کیا رپورٹ جائے گی کہ یہ علماء جھوٹ بولتے ہیں اوپر سے کچھ کر رہے ہیں اندر سے کچھ کر رہے ہیں لہٰذا اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے مدارس کو زندہ رکھنا ہے جنگ اگر آتی ہے تو آئے لیکن سب سے پہلے ان سازشوں کو ناکام کرنا ہے کہ پہلے ہم نے اللہ سے عافیت مانگنی ہے اور اس کے لئے ہم نے تمام حکمتیں طے کرنی ہے اس کے لئے آپ اپنی قیادت کو آپ اپنے اس نظم کو آپ اپنے اس وفاق کو ایک حکمت عملی بنانے کے لئے مواقع دیں اور جو وہ کہیں ان پر ہمارا ایک ایک طالب علم ایک ایک استاد مکمل عمل کرتا ہوا نظر آئے تاکہ دنیا کے سامنے ہمارے کردار میں تقسیم اور تزاد اور تصادم نظر نہ آئے یہ میرے ایک درخواست ہے اب دبانہ آوی یہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر کچھ لیکن وہ جزوی کمزوریاں اس کو اُبھارا جائے گا اور یہ جو اجتماعی طور پر ہماری تیشدہ حکمت عملی اور پالیسی ہے اس کو دبایا جائے گا اس کا موقع نہ دیا جائے کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں تو اچھے حالات نہیں ہیں میں تو ہر طرح سے اسباب حلاکت دیکھوں اے وطن کاش تجھے اب کس سلامت دیکھوں وہ جو بے ذرف تھے اب صاحبِ میں خانہ ہوئے اب وہ مشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں حالات اچھے نہیں ہیں دنیا نے تیع کیا ہے کہ جنگ جویانہ مہم جوئی کے ساتھ مقاصد کو حاصل کیا جائے یہ کسیر المقاصد جنگ ہے جس کا ایک حصہ تہذیبوں کی جنگ ہے اور یہ سب سے اہم حصہ ہے اس پوری دنیا کے لڑائیوں کا اپنے محاص کو سمجھیں ذرا آپ اور ہم کس محاص پہ کھڑے ہیں تہذیبوں کی اس محاص پر ہم نے ایک جب ہے کے طور پر کام کرنا ہے اور ان اداروں کی بقا کا سوچنا ہے تاجب اس بات کی ہے کہ چالیس سال سے اسلامی نظریاتی کانسل کی سفارشات قانون سازی کی منتظر ہیں اور یہ آئین پاکستان کا تقاضہ ہے لیکن آج تک کوئی سفارش پارلیمنٹ کے اور قانون ساز اسمبلی کے فلور پہ نہیں آ رہی سو ایک کہتا ہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے ایک کہتا ہے آئین پر عمل درامت نہیں کرنے دیں گے دو لوگ قریب قریب ہوئے نا ہم کہتے ہیں آئین پر عمل کرو قانون سازی کرو مت ڈر ہو کسی سے ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ ہم اسمبلی کے پہلے اجلاس میں قانون سازی کیلئے سفارشات لے آئیں گے آج کونسا اجلاس ہو رہا ہے آٹھا نوہ اجلاس ہو رہا ہے لیکن ابھی تک سفارشات پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں آ رہی یہ ایک جدو جہد ہے یہ ہم سب کی مشترکہ جدو جہد ہے اس میں ہم سب ایک جان ہیں اس میں ہمارا سب کا نفع نقصان شریک ہے اور ہمارے حضرات جو مدارس چلا رہے ہیں جو طلبہ کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں جو علم دین کو پڑھانے کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑا اساسہ ہے اور ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے اور اس محاص پر اپنی جنگ کو سمجھنا چاہیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اپنے فریضے کو سمجھنا چاہیے رب العزت ہمارے اکابر کو صحت و سلامت نصیب فرمائے حضر شیخ الحدیث موران صلی اللہ خان صاحب اچھا ہوا تشریف لائے زیارت ہو گئی ان کی لیکن بہرحال وہ اس کے حقدار ہیں کہ ہم ان کے صحتیابی کے لئے دعا کرتے رہیں اور ان کی طویل عمر ہمارے سروں پر سایہ فگن رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ یہ تھے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتم العالیہ اب میں اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جن کی زندگی کے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اور لمحے کو میں سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں اور جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی شاید زائے نہیں کیا میری مراد ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم دامیہ دارلون کراچی کے نائب صدر اور عالم اسلام کی ممتاز شخصیت تشریف لاتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم آپ ایک دفعہ پھر کھڑے ہو کر استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر آپ کی آواز تو مدم ہو گئی تھک تو نہیں گیا بڑی دیر ہو گئی نعرہ تکبیر یہ آواز بڑی دور تک جانی چاہیے نعرہ تکبیر جو نعرہ آپ لگواؤں گا محمد الرسول نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسلام اسلام وفاق المدارس مدارس دینیہ علماء اسلام پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد دور تسوکران ڈاٹ کام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین وعلا قل من تبعہم بے احسان الیوم الدین جناب صدر قرام قدر حضرات علماء کرام میرے عزیز طالب علم ساتھیوں معذرات حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم الشان اجتماع میں مجھ سے پہلے بڑے مفید اور اگران قدر بیانات ہو چکے ہیں اور ہم نے جو وقت اجتماع کا مقرر کیا تھا ہم اس سے بھی آگے جا چکے ہیں لہذا مجھے کسی طویل بیان کے لیے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں تھی لیکن محض تعمیل حکم کے لیے چند کلمات بطور نکات اس مختصر وقت میں اذ کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ صدق و اخلاص کے ساتھ انہیں کہنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے چند نکات ہیں پہلا نکتہ یہ کہ مجھ سے پہلے جو حضرات دینی مدارس کی خدمات کا اس کی ضرورت کا اور اہمیت کا اظہار فرما چکے ہیں ان کے اعادے کی ضرورت نہیں وہ درحقیقت یہ خدمات کسی اعتراف کی محتاج نہیں اللہ تبارک وطالعہ جس شخص کو جس کسی ادارے کو جس کسی گروہ کو اپنے دین کی خدمت کیلئے چل لیتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کے فضل وکرم سے اس کے خدمات آنکھوں سے نظر آتی ہیں وہ اعتراف کی محتاج نہیں ہوتا یہ یہ نقطہ بھی تقریباً سبھی نے بیان کیا کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ دینی مدارس کا تعفی ان کا دفاع اور ہر قیمت پر انہیں باقی رکھنے کی کوشش ہم سب کا فرض ہے جو انشاءاللہ ہم مرتے دم تک جاری رکھیں گے اور یہ بات بھی تقریباً سبھی نے فرمائی ہے اور میں پھر اس کا عادہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ کے بھروسے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہزار پروپیگنڈی کیا جائیں ہزار سازیشیں کی جائیں یہ دینی مدارس اور ان کا تعلیم و تعلم کا فریضہ انشاءاللہ باقی رہے گا کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتے اور اس کے وجہ یہ ہے کہ مدرسہ اس عمارت کا نام نہیں ہے ان عمارتوں کا نام نہیں ہے مدرسہ کسی مخصوص جگہ کا نام نہیں ہے مدرسہ استاذ اور شاگرد کا نام ہے جہاں استاذ اور شاگرد بیٹھ جائے وہی اس کا مدرسہ ہے میں جہاں بیٹھ کے پیلوں وہی میں خانہ بنے تو یہ مدرسہ اللہ تبارک و تعالی نے انار کے درست کے نیچے شروع کروایا تھا ہماری کوئی دنیا کی طاقت اس کو گزند نہیں پہنچا سکتی لیکن دوسرا نکتہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دوسری کوئی طاقت تو انشاءاللہ گزند نہیں پہنچا سکتی لیکن اگر ہم خود اپنے آپ کو گزند پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر اس کے ذمہ دار پھر اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں خود ہمارے اوپر ہو اس طرح کے اجتماعات میں محض اپنے فضائل و مناقب بیان کر لینا کافی نہیں اس طرح کے اجتماعات میں اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری کوئی کمزوری ہماری خود کشی کا سبب نہ بن جائے لہذا اگر کوئی شخص ہمیں یہ تعانی دیتا ہے کہ تم رجت پسند ہو تم گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانا چاہتے ہو تو الحمدللہ اس کا رواب ہمارے پاس موجود ہے کوئی ہمیں یہ تعانی دیتا ہے کہ تمہارا نصاب تعلیم کمزور ہے اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے کوئی ہمیں یہ تعانی دیتا ہے کہ تم قرآن اور سنت کی چودہ سو سال پہلے کی بات کرتے ہو تو ہم اس کا جواب دینے کیلئے تیار ہیں لیکن اگر کوئی ہمیں یہ تعانی دے کہ تمہارا مالیات حقیقت کے طور پر ثابت ہو جائے تو اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اگر کوئی ہمیں یہ تعانی دے کہ تمہارے مدرسوں کے دامن میں غیر ملکی سادشوں کے تحت ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اسلام کی غلط نمائندگی کرتے ہیں تو اس تعانی کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے معنی فضور رحمان صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہم اس موقع پر اساتذہ طلبہ ان کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور جو کچھ ہم باہر کہہ رہے ہیں ہمارے درزگاؤں کے اندر بھی وہی بات کہی جانی چاہیے اور استاد اور شاگرد میں طالبی علم میں مدرسے کی انتظامیہ میں یک جہتی ہونی چاہیے ایک سمج کا تاجون کر اس طرف چلنا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ان مدارس کی کامیابی اور ان کا باراور ہونا در حقیقت اس پر موقوف نہیں ہے کہ ان کا نساب کیسا ہے نساب بشک ایک بہت اہم چیز ہے لیکن موقوف آلے نہیں اصل چیز یہ ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والے کے دل میں اللہ کی رضا کی طلب ہے کہ نہیں اخلاص ہے کہ نہیں اگر اخلاص ہو تو ایک معمولی درجے کی کتاب سے بھی انسان نور حاصل کر لیتا ہے اور اگر خدا نہ کرے اخلاص نہ ہو تو کتنے علوم پڑھا دو لیکن اس کے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا اس زمانے کی بات جب حضرت شیخ الہند محمد الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کتبی پڑھایا کرتے حضرت شیخ الہند شیخ الحدیث تھے آخر دور میں لوگ ان کو شیخ الحدیث کی طور پر جانتے تھے میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ بھی ہر روز شام کو اثر کے بعد حضرت شیخ علیہ کی مجلس میں جانے کا معمول تھا لوگ کھل کود میں جایا کرتے تھے حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ علیہ کی مجلس میں تشیول جایا کرتے تھے تو اس دوانے کی بات حضرت والد ماجد نے فرمائی جب حضرت شیخ علیہ قطبی پڑھاتے تھے پتہ نہیں کتنی پرانی بات ہوگی کہ حضرت قطبی کا درس دے رہے تھے ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت میرے والد کا یا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آپ ان کے لئے کچھ حضرت سواب فرما دیں تو حضرت شکر تلوہ سے کہا بھئی دیکھو یہ جو پڑھ رہے ہو کتوی اس کا سواب پہنچا دو ان کو والدین کو تلوہ حسن لگ کہ کتوی حضرت سواب ہوتا تلاوت قرآن کا ہوتا بخاری شریف کی ختم کا ہوتا کسی اور چیز کا ہوتا کچھ بھی جیس سواب تو حضرت شکر نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اللہ کو حاضر جان کر یہ کہتا ہوں کہ اگر دل میں اخلاص ہو تو میرے نزدی قطبی پڑھنے میں اور اللہ کی رضا کی طرف کے لئے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے تو قطبی کو بھی اللہ تعالی کی رضا کے تحت پڑھنے سے ثواب ملے گا لہذا اس پر بھی اگر رضا سواب ہوتا ہے تو قطبی پر بھی سواب ہوتا لہذا ہم اگر اپنی دینی ضرورت کے تحت اثر علوم کو بھی ہم اپنے نساب میں شامل کریں اور کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی کے رضا مقصود ہو اللہ تعالی کے دین کی خدمت مقصود ہو تو انشاءاللہ اس پر بھی وہی عجر ہے جو ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے پر اللہ تعالی کی طرف سے جس جس امید ہے تو اصل چیز اخلاص ہے کوئی ہزار تانے دیا کرے کوئی ہزار اعتراض کیا کرے یہ اعتراض اور یہ تانے تو ایک دائی حق کے گلے کا ہار ہیں یہ اس کی زیور ہیں اور اس کے تحرے یہ ہمیشہ پیغمبروں کو بھی ملتے رہے لیکن اصل بات یہ کہ ہم نہ اس تانے کی پرواہ ہو نہ کسی کی مد ہو تعریف کی پرواہ ہو ہم کوئی کام اس لیے نہ کریں کہ ہم کسی جگہ کھڑے ہو کر ہم جب اس بات کو بیان کریں گے لوگ ہمارے اوپر ہمارے ہاتھ چومیں گے یا ہمیں عالی درجے کے القاب سے نواز دیں گے ہمارا مقصود صرف اللہ تعالی کی رضا جوی ہو تو یہ اخلاص اگر ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی حضرت مولانا نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ سیاست کو دین سے الگ سمجھ نہ اور یہ سمجھ نہ کہ مدرسہ اور سیاست میں تضاد ہے مولانا نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں اس لیے کہ سیاست بھی دین کا ایک عظیم شعبہ ہے اور حضرت مولانا قاری وحمد طیب صاحب رمط العال کے حوالے سے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے فرمایا کہ دین کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں سیاست ایک اہم شعبہ ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص جو دین کی ادنا سمجھ رکھتا ہو انکار نہیں کر سکتا مجھ جیسے طالب علم جس کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری بسم اللہ کے گمبد میں اس نے بھی سیاست کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے اسلام اور سیاس نظریات اور اس کا ایک نسخہ مولانا کے خدمت میں بھی پیش کیا تھا تو سیاست کے دین کا ایک حصہ لازمی حصہ ہونا ایک مسلم بات ہے اس میں کسی افتلاف کی کوئی گنجائش نہیں لیکن ساتھی ساتھ تقسیم کار کے بھی کچھ تقاضے ہوتا تقسیم کار کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم سب کا مقصد تو ایک ہو لیکن ہمارے دارے کار مختلف ہوں تو اس صورت میں دونوں کے تقاضوں میں بعض اوقات جو تضاد پیدا ہوتا ہے وہ تضاد مقصان پہنچا دیتا لہذا اگر ہم اپنے ہاں دار علوم کے اندر قضائد و ذوابت کے اندر ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تالیب علم رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ممنوع ہے تو اس کو یہ سمجھ نا کہ یہ سیاست کو دین سے خارج کرنے والی بات ہے ایسا نہیں بلکہ وہ اس لیے ہے تاکہ تقسیم کار کا اصول برقرار رہے اور تقسیم کار کے اصول کے تحت جب ہم باہمی تعاون سے انقام کریں گے جب کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے تو کوئی تلوار اٹھاتا ہے کوئی توب داغتا ہے کوئی ان کے لئے کھانا پکاتا ہے کوئی ان کے لئے راحت و آرام کے انتظام کرتا ہے یہ سب جہاد میں شریک لیکن جو کے مقصد ہے لیکن تقسیم کار کے تحت مختلف فرائز مختلف افراد انجام دیتے ہیں اس کے تحت ہماری گزارش یہ ہے کہ مدرسہ مدرسہ اور وفاق المدارس اس کو نیری تعلیم اور تدریس کے ساتھ ہی اس کو مقصود سمجھا جائے اور اس کو یہ اگر یہ صرف تعلیم و تدریس میں مشغول ہیں اور سیاسی سرگرمیوں کے اندر خود داخل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ سیاست کو دین سے الگ سمجھتے ہیں برحال یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے کہ ساتھ بیٹھنے کی بھی روادار نہیں ہوتی اور جن کے آپس میں تنازعات بھی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چھتری ہمیں عطا فرما دی ہے وفاق المدارس کی سکل میں کہ ساری جماعت سارے مختلف الخیال لوگ اس چھتری کے تحت جمع ہیں اللہ تعالی اس چھتری کو قائم و دائم رکھے اللہ تبارک و تعالی اس میں ترقی عطا فرمائے اور حقیقت یہ ہے کہ وفاق المدارس اس موقع پر حضرت تشریف فرما نہیں ہے لیکن وفاق المدارس کو فعال بنانے کے لیے اس کو سرگرم کرنے کے لیے اس کے نتائج بہتر ظاہر کرنے کے لیے حضرت ہمارے استاذ گرامی حضرت شیخ علی صلی اللہ خان صاحب دام برکات ہم کا وجود ان کی کوشش ہیں جو وہ ہمارے لیے قابل فخر چیز ہیں اور ہمارے لیے ایسی چیز ہیں جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑے انعام کی شکل میں عطا فرمائی ہیں اور پھر اللہ ان کو سلامت رکھے وفاق المدارس کے ناظر مالنہ حنیف جالندری صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر اور علم اور عمل میں برکت تب فرمائے ان کی پہہم جد و جہد اور ان تھک کوشش ہیں وفاق کو اس درجہ تک پہنچانے میں بہت بڑا ان کا کردار ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی بہترین جزا ان کو تب فرمائے میں اس موقع پر ان تمام طلبہ کو جنہوں نے اس پوزیشن حاصل کرنے پر انعام حاصل کیے ہیں یا سندیں لیے ہیں ان سب کو ان کے اساتذہ کو ان کے والدین کو ان کے مدارس کو اور ان کے تمام رکھداروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر اس منظم اجتماع کے انعقاد پر وفاق المدارس کے تمام کی اس کمیٹین کو جس نے یہ انتظام کیا اور اپنے دار علوم کے رفقہ جنہوں نے تعاون کیا اور تمام حاضرین کو جنہوں نے اپنے تشریف آوری سے اس کو کامیاب بنایا تہہ دل سے شکریہ آدھ کرتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ اس اجتماع کو ہم سب کے لئے خیر وبرکت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں سیدھے راستے برچلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالی یہ تھے شیخ الاسلام حضرت محلنہ مفتی محمد عثمانی صاحب دعوت برکات آپ کے اور اس سے پہلے حضرات کے بیانات کے دوران انعامات بھی تقسیم ہوتے رہے اعزازات بھی تقسیم ہوتے رہے مختلف درجات میں نمائیہ حیثیت میں کامیاب ہونے طلبہ کو طالبات کے سرپرستوں کو متعلقہ مدارس جامعات کے محتمیمین کو انعامات اور اعزاز دیے جاتے رہے اور اب انشاءاللہ وَخِطَامُهُ مِسْق آج کی تقریب کے صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر جامعہ العلوم الاسلام یا علامہ بن نوریٹون کراچی کے محتمیم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکات کا بیان ہم سنیں گے اور اس کے بعد فوراں دعا ہوگی اور دعا بھی ڈاکٹر صاحب کرائیں گے کوئی ساتھی اپنی جگہ سے دعا سے پہلے اٹھنا تو بات کی بات ہے ہلے بھی نہیں اس لیے کہ اتنے مقبولین کا اجتماع ہے کتنے اللہ کے مستجاب دعوات بندے اس میں ہوں گے اور اس دعا پر جب ہم سب لوگ آمین کہیں گے دعا میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بدلیں گے اور یہ دعا ہمارے لئے بہت بڑا انعام ہوگی اور اصل تو عبادت کی روح اور مغز دعا ہی ہوتا ہے اس لیے تمام حضرات اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے دعا کے بعد اٹھیں گے ازان اس کے بعد ہوگی نماز اور ازان میں پندرہ منٹ کا وقفہ ہوگا اور نماز کے بعد پھر نظم ہے وہ مولانا رشید اشرف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس کا اعلان فرما دیں آگے کے نظم کا اشتماع کے بعد نماز کا نظم ہے اور نماز سے فراغت کے بعد پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کے سرپرس حضرات مجلس عمومی وفاق کے عراقین اور مخصوص مہمانان گرامی جن کو دعوت نام جاری کیے گئے ان سب کے لئے جامعہ دعلم کراچی کے مطبق کی جدید عمارت میں دعام کا انتظام ہے ایسے تمام حضرات نماز سے فراغت کے بعد وہاں تشریف لے جا کر زہرانہ تناول فرمائے جزاکم اللہ خیرہ مفاق کی مجلس عمومی کے تمام حضرات مدارس کے وہ محتمیمین جن کو دعوت نام دیئے گئے وہ نماز کے بعد دار علوم کے مطبق کی عمارت میں تشریف لے جائیں جانعہ تو جن تعلیمی اداروں کے طلبہ نے پوزیشن حاصل کی ہیں ان کے اداروں کو بھی شیلڈیں دی جاتی ہیں ان کی شیلڈیں تیار کی گئی ہیں کراچی کے مدارس کے حضرات کو انشاءاللہ پیش کر دی جائیں گی اندرون سندھ کے جو شیلڈیں ہوں وہ نماز زہر کے بعد مذہب تلبنات کے دفتر سے حاصل کر لیں جو دفتر اسٹیج کے عقب میں ہے تو وہاں سے وہ شیلڈ حاصل کر لیں اندرون سندھ کے حضرات کراچی کے مدارس کی شیلڈیں اب حضرت کے بیان کا آغاز ہو رہا ہے میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں اور مولانا محمد عمیل 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 صاحب اور تمام حضرات مفتی عبد الرحیم صاحب تمام مکابر جو سامنے یا سٹیج پر موجود ہیں وقت نہیں کہ میں نام لوں دل چاہتا ہر بہرحال سب کا شکریہ دا کرتا ہوں حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب دعوت برکات نماز زہر کے بعد دام کا جو نظم ہے اس میں یہ بات ملحوظ رکھ رہے ہیں کہ جن حضرات کو دعوت نام جاری کیے گئے ہیں ان کو ٹوکن دیے گئے ہیں وہ بیج لگائے گئے ہیں پوزشن حاصل کرنے والے طلبہ کی نظم سے بھی یہی صورت ہے مجلس عمومی کے عراقین کے پاس بھی کار رہے ہیں تو جدید مطعم جو تعم ہوگا وہ اس ٹھوکن کے ساتھ داخلہ وہاں ہوگا طالبات کے سرپرست حضرات بھی اس تعم میں شرکت فرمائیں گے الحمدللہ اللذی ارسل رسوله بالہداء ودین الحق لیظہره على الدین كله وکفا باللہ شہید وافضل صلات والسلام على سیدنا محمد اللذی بلغ الرسالة وعد الامان ونصح الام وکشف الغم وعلى آلہ وصحبه الذین تحملوا هذه الامان وبلغوها الى الناس وعلى من تبعهم باحسان ودعا بداوتهم الى یوم الدین قابل صد احترام علماء اکرام میرے عزیز طلبہ اور معزز ممانان اکرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بہت کچھ باتیں ہم نے سن لی انشاءاللہ مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے چند باتیں ارز ارز کروں گا اور آپ سب جانتے ہیں کہ دینی مدارس میں وہی کے علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ علم جو اللہ کی طرف سے اور خاتم والانبیاء مدارس کو ختم کیا بڑے بڑے علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا یہ دین باقی رہنا ہے یہ قیامت تک کے لئے ہے تو بڑے بڑے عزرات عزرت نانوتوی جیسے رحم اللہ انہوں نے سوچا اور دین کی بقا کے لئے مدارس قائم کیا اور جس میں سب سے پہلے ایک استاذ اور ایک شاگرد استاذ کا نام بھی محمود شاگرد کا نام بھی محمود لیکن اس کے اللہ نے ایسی برکتیں دی کہ اس دیوبان نے پورے اندوستان کے چپے چپے کو مدارس علماء سے بھر دیا ان علماء نے اندوستان کے مسلمانوں کی دین کی حفاظت کی عامال کی حفاظت کی اخلاق کی حفاظت کی اور ان میں دین کا جذبہ پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ جب استعمار بھاہر جئے گیا آزادی کا وقت آیا تو مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا اگر یہ اسلام نہ ہوتا یہ علماء کی محنت نہ ہوتی تو پھر پاکستان کا وجود بھی نہ ہوتا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اسلام پہلے ہے اور پاکستان بعد میں ہے جو لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص یہ کہ پہلے بیٹا ہے پھر باپ ہے حالانکہ سب جانتے ہیں پہلے باپ ہوتا ہے پھر بیٹا ہے اگر یہ دین نہ ہوتا پاکستان بھی نہ ہوتا میرے بزرگو اور بھائیو علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں کی دین کی فاضد کی آپ جانتے ہیں کہ جب انگریز آیا تو بڑے بڑے پادری چونکہ ان کو ان کی طرف سے حمایت حاصل دی انہوں نے مناظرے کیے مسلمان علماء کو چیلنج کیے لیکن ہر میدان میں مسلمان علماء نے ان کو شکست دی ایک موٹا سنا ہوگا ایک پادری آیا اور اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا علماء کو کہ ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کے اندر تم اپنا قرآن مجید پھینک دو ہم اپنی انجیل پھینک دیں جو جل جائے جو نہ جلے بس اس کی بات بان لو اور انہوں نے چالاکی سے ایک خاص کاغذ ایجاد کیا تھا اس کو انجیل پیپر کہتے ہیں اس کاغذ پہ انہوں نے انجیل کو چھاپا اس لیے کہ وہ کاغذ جلتا نہیں تھا اب علماء کو کچھ پریشانی بھی ہوئی لیکن ایک ہمارے بزرگ وہ تھے انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اس چیلنگ بھی ہے مقابلہ اس طرح ہوگا تم اپنی انجیل کو لے کر اپنے سینے سے لگاؤ میں قرآن کو لے کر اپنے سینے سے لگاؤں گا دونوں چھلانگ لگائیں گے اور جو بچ گیا بس اس کا دین ٹھیک ہے جب اس پادر نے یہ سنا تو پتہ ہی نہیں چلا کہا بھاگ چلے گے اور حضر میں کچھ تھوڑا بہت پڑھ پڑھا کے آگے اور وہاں کی لوکل زبان عربی ان کو آگئی اور یہاں آ کر علماء کو انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں عربی زبان کے اندر اور ظاہر ہے کہ عام طور پر ہمارا مغول عربی تو نہیں ہے اس طلعہ طلاقت کے ساتھ عربی زبان علماء نہیں بولتے تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کو پتہ چلا انہوں نے فرمایا قبول کر لو لیکن ایک شرط اور بڑھا دو کہ مناظرہ عربی میں ہوگا اور شیر میں ہوگا جب انہوں نے یہ سنا تو پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں بھاگ گئے اسی طرح وہ ہندگوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی علماء نے مقابلہ کیا آج تک جتنے گمراہ پھر کے پیدا ہوئے علماء نے ان کا مقابلہ کیا میرے مسلمان بھائیو ہمیں علماء کا شکر گزار ہونا چاہئے انہوں نے ہمارے دین کو محفوظ کرا آج ہمارے دین کی ایک ایک چیز ایک ایک سنت محفوظ ہے جیسے قرآن محفوظ حدیث محفوظ اسی طرح اس کی ایک ایک تعلیمات محفوظ ہیں یہ علماء نے کیا اللہ ان کو جزائے خیر دے اس لیے اب ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں آج پاکستان کے اندر بڑے بڑے شہر ہیں دیاتوں کو لے لو ان مجموعی طور پر لاکھوں مساجد ہیں چھوٹی بڑی میں آپ سے پوچھتا ہوں ان مساجد کے اندر موزن قاری امام خطیب لاکھوں کی تعداد میں یہ کون محیہ کرتا ہے آپ کے سکول کالج والے یا یہ مدارس محیہ کرتے ہمیں ان مدارس کا علماء کا شکر گزار ہونا چاہئے میرے بزرگ اور بھائیوں کہ میں اپنے ان نظرات جو مطمیمی نظرات ہیں علماء کرام ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہماری تعلیم کا سب سے اہم مرحلہ جو ہے تعلیم اور تربیت ہم پوری توجہ تعلیم کی طرف دیں اور طلبہ کی تربیت کی طرف کے تاکہ جو طالب علم یہاں سے نکلے اور وہ ایک جام شخصیت کے حساب سے نکلے جہاں بھی جائے مسلمانوں کی قیادت کر سکے مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے اور ساتھ ساتھ میں اپنے ان بزرگوں سے ان اپنے بھائیوں سے بھی جو ان مدارس کی خدمت کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں میں ان کو خوشکبری سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو اگر آپ علماء طلبہ سے محبت ہے انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا بھی انہی کے ساتھ حشر ہوگا اور جس طرح علماء پڑھانے والوں کے لئے یہ صدقہ جاریہ ہے اسی طرح وہ تمام حضرات جو ان کا تعاون کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ مدارس صدقہ جاریہ ہیں اور آخر میں میں ان لوگوں سے چاہے وہ حکومت کے ہو یا اور دشمنان اسلام ہیں صلی اللہ علماء صلی اللہ نے عبرہ سے فرمایا تھا عبرہ آپ سب جانتے ہیں علماء سے سنا ہوگا کہ عبرہ آچھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو برباد کرنے کے لئے حملہ عبر ہوا تھا منا میں آ کر اس نے پڑھا اڈالا اور اس وقت ایک سب سے بڑی دینی اور سیاسی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ تھے عبد المطلب وہ وہاں تشریف لے گئے اس نے بڑا اکرام کیا اور پوچھا آپ کیسے تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے یہاں اونٹ چل رہے تھے اور آپ کے فوجیوں نے وہ اونٹ کو پکڑ لیا ہے مجھے واپس دلاؤ وہ اس گھر کا ایک رب ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا اس کا میں ذمہ دار نہیں اور پھر اللہ نے آپ سب جانتے ہیں کیسی حفاظت کی اللہ چاہتا تو انہی منا کی پاڑیوں میں ان ہاتھیوں سے ڈبل ہاتھی نکال کے ان پر حملہ کرا دیتا لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لشکر اللہ جانتا ہے چھوٹی چھوٹی چیڑیاں پنجوں میں اور چونچوں میں کنکنیاں لے کے آئیں اور میزال کا کام کیا انہوں نے کام کیا فجالہ ان کا عرص میں معقول تباہ برباد کر کے رکھ دیا اس لیے میں آداء اسلام سے اور ہر وہ شخص جو ان مدارس کی دشمنی پر طلاح ہوا ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو اگر تم مسلمان ہو تمہیں آخرت پر ایمان ہے تو فیصلہ کر لو کہ کل ابراہ کے جنڈے کی نیچے کھڑا ہونے چاہتے ہو یا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے کی نیچے کھڑا ہونے چاہتے ہو اللہ تعالی آپ والے اور پڑھنے والے پڑھانے والوں کو اللہ تعالی مزید توفیق اطاف فرمائے وآخر دانوانا الحمدللہ رب العالم دعا سے پہلے یہ اعلان سمات فرمائیں کہ انشاءاللہ نماز کے لئے مسجد اور اس کے بعد آپ مطبخ میں وہ حضرات جن کو یہاں کارڈ جاری کیے گئے ہیں دعوتی کارڈ یا بیعت جاری کیے گئے ہیں وہ ان کو دکھا کر وہاں تشریف لے جائیں گے ورنہ جو ہمارے مسئولین ہیں یا ہمارے سندھ سے ناظم ہیں ڈاکٹر سیفر رحمان صاحب اور کراچی کے مولانا امداد اللہ صاحب یہ سب حضرات یہ خود جو علماء ہیں مدارس کے لوگ ہیں یہ چونکہ ان کو پہچانتے ہیں اس لئے یہ حضرات سے درخواست ہوگی کہ یہ ان کی زیافت کے اندر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں اور انشاءاللہ نظیم اب اگلا اجتماع پر سو پچیس مارچ منگل کو وفاق المدارس کے زیر اعتمام بلوچستان کی سطح پر جامعہ امدادیہ سریاب کالونی کوٹا میں ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ستائیس مارچ کو جامعہ عثمانیہ جدید پشاور میں اور اکتیس مارچ کو مظفر آباد آزاد کشمیر میں انشاءاللہ ہوگا اب حضر ڈاکٹر سیف سے دعا کی درخواست دعا کے لئے تشریف لاتے ہیں مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی سردامت برکاتہ ملالی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علينا انکا انتا تباب الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانطرنا على القوم الكافرین ربنا افرق علينا صبرا و ثبت اخدامنا وانطرنا على القوم الكافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجینا برحمتك من القوم الكافرین يا حیل يا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین اللهم اننا نسلوك تمام العافية من اسلوك دوام العافية من اسلوك الشکر على العافية اللهم اسعدنا بتقواكا ولا تشقنا بمعصیتك اللهم التبنا في تیسير كل اسیر فإن تیسير كل اسیر عليك جسیر اللهم اقسم لنا من خشیتك ما تهول به بيننا وبین معاصیك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وأبصارنا وقفتنا مع احیتنا واجعل الوارس منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجل مصیبتنا في دیننا ولا تجل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غالت رغبتنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وا اكرمنا ولا تهننا واعطنا ولا تحرمنا واعصرنا ولا تسر علينا وأرضنا وردعنا اللهم اننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اننا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم اننا نعوذ بك من الفتن مستحقم ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ اس مواقع المدارس کی بھی حفاظت فرماؤں اس سے ملق مدارس کی بھی حفاظت فرماؤں مدارس کے معاونین طلباء رساتداء منتظمین سب کی جانوں کی معنوں کی حفاظت فرماؤں یا اللہ ہمارے بطن عزیز پاکستان میں امن و امان قائم فرماؤں دے یا اللہ ہمارے بطن عزیز پاکستان کی جغرافیائی سردوں کی بھی حفاظت فرماؤں نظریات سردوں کی بھی حفاظت فرماؤں یہاں حق کا بول بالا فرماؤں اہل حق کو سربلندی عطا فرماؤں اور پاکستان کو صحیح بانہ میں اسلامی فلاحی مثلہی مثالی مملکت بنا دیجئے یا اللہ ہم سے جتنا دعا کے لئے کہا جا لکا ہے ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے ہماری بھی اور ہمارے سب متعلقین کی بھی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے یا اللہ جن طلبہ کو آج کے جلسے میں انعامات دیے گئے ہیں یا اللہ ان کے علم و عمل میں اور عمروں میں برکت اتا فرما ان کے اسات دک کی محنتوں کو شرف قبول سے نواز دے ان کے ماباب کے لئے بھی یا اللہ ان انعامات کو آخرت کے انعامات کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ جن طلبہ نے انعام حاصل نہیں کیے ان کو بھی مزید محنت کری اور تقویٰ کے ساتھ محنت کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمارے مدارس میں تعلیم و تدریس اور تربیت کو بنیادی اہمیت اتا فرما دیجئے یا اللہ ہمارے طلبہ میں تعلیم کی اور تربیت کی جو کمی ہے اس کو دور فرما دیجئے یا اللہ یا رحم راہی منہ میں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے ہمارے علم و عمل میں عمروں میں برکت اتا فرما ہمارے ہر قدم پر رہنمائی ہماری دستگیری فرما یا اللہ وفاق المدارس کے منتظمین نازم اعلی صدر صاحب اور داری زمین نازم اعلی اور نائب سے دورت تمام ان کے رفقہ یا اللہ ان کی ہر قدم پر رہنمائی فرما دستگیری فرما ان کے محنتوں کو شرف قبول سے نواز دے اللہم جلنا ممن توکل علیکا فکفیتا واستہداکا فہذیتا واستنصرکا فنسرتا یا من لا تذرہو الظنوب ولا تنقصو مغفرہ حبلنا ما لا ينقصوك واغفر لنا ما لا يضررک انکا انت الوهاب اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزر دنیا وعذاب الاخرہ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلیم علیه برحمتی www.tasukran.com رسول اللہ معلمنا رسول اللہ معلمنا